نہیں ہے یہ آسو وہ سہلاب ہیں جن میں بنی امیہ بہ گئے جن میں بنی ابباز بہ گئے جن میں ترک و تاتار بہ گئے جن میں ظالم و جعبیر سالاتین رہ گئے جن میں بڑے بڑے لشکر بہ گئے اور بڑی بڑی فوجیں بہ گئیں اور ہم سروائف کر گئے زندہ رہے ورنہ سات سو برس تک حکومتیں جس کو مٹا دینے کی درپے رہی ہوں اس قوم کا زندہ رہ جانا تاجب سے خالی نہیں ہے لیکن ہم کو زندہ جو رکھا وہ حسین حسین نے زندہ رکھا ہمارا ایڈیفیکیشن جو ہے ہماری تشخص جو ہے ہماری پہچان جو ہے وہ حسین حسین ہے جس کی بدولت ہم زندہ ہیں ورنہ اصول فضلت یہ ہے کہ بڑی مچلیاں چھوٹی مچلیوں کو کھا جاتی ہیں بڑے درستوں کے سائے میں چھوٹے درست نہیں پناتے جب بڑے دریاؤں میں چھوٹے دریہ جا کے مل جاتے ہیں تو ان کا نام غائب ہو جاتا ہے بڑے دریہ کے نام رہتا ہے عزیدان اگرامی مجاریٹی کے اندر جا کے کھو جائیے گا تو کوئی رونے والا نہ ملے گا یہ حسین ابن علی کے ذات کا شرف ہے جو ہے آپ کی شخصیت آپ کا آئیڈنٹیفیکیشن آپ کا تشخص آپ کی پہچان الگ سے باقی ہے اور سیدہ سجاد ہماری جانے نصار ہو جائے ہیں ساری زندگی باپ کی صفحہ اعضاء بچھائے دیں ساری زندگی ماتم کرتے رہے ہیں ساری زندگی ملے سے کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں آپ کو سناؤں گا آج وقت نہیں رہا جو میں آپ کو سناؤں گا کل کی مجلس میں آپ کو سناؤں گا کہ سیدہ سجاد نے آسووں سے کونسی تبلیغ کیا ہے اور دعاوں سے کونسی تبلیغ کیا ہے اس لیے کہ ان کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائیاں ملتی ہیں ایک ان کے آسو جو ہمیشہ جب تک زندہ رہے اپنے بیدر بزروبار کی صفحہ اعضاء بچھائے رہے اور دوسرے ان کی دعائیں آج دعاؤں کا زخیرہ صحیفہ کاملہ کے نام سے ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بیش بہا زخیرہ جو جواہر پارا ہے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے دنیا کو وہ امام معصوم کی دعائیں ہیں جو عقیدوں پر عمل پر ذات پروردگار کی تعریف اور تمام وہ چیزیں جو اس کی دین کو ضرورت ہے وہ تمام دعاؤں کے ذریعے سے امام نہم تک پہنچائیں ہیں ہم چاپ پہچانیں گے اس کو جنہیں پورے نظام باطل کو ٹکلے ٹکڑے وڑا دیا ہماری جانے نسار ہو جائیں اُس بیکس امام پر حضیب و غریب منزل ہے حضید آنے کے نمی بے شک حسین بہت بڑے مظلوم ہیں مگر حسین آخر تک کلوار ہاتھ میں لیے کھڑے رہے اثرِ آشور کو بھی حسین اسی شان سے مل رہے ہیں کہ تلوار بینعام ہاتھ میں ہے سیدہ سجاد وہ بیکس ہیں جن کی ہاتھوں میں ہاتھ پڑ گیاں ہیں امامت کی ذمہ داریاں بھی ہیں بے قسوں کا خاصلہ بھی ہے باپ کا مشن بھی ہے فکی کی مصیبتیں بھی ہیں بہت کی نالوزاری بھی ہے ظالموں کے تازیانے بھی ہیں ہائے سیدہ سجاد ایک امام وقت اور کسینے مصائب پہ شکار ہیں اور اس کے بعد جو اس مشن کو خدم کرتا ہے وہ حضیظوں کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں یہ واقعہ تاریخ پڑھئی ہے اور اس کے بعد اس پر کمنٹ کیجئے ہو غور کرتے چلے جائیے تو ورق کھلتے چلے جاتے ہیں خدا کی قسم کہ لوہے میں جکلا ہوا ایک قہدی بادار شام سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کی مقدرات عصمت ہے اور پھر وہ دربار میں لائے جاتا ہے اور دربار میں اس کا خاندانی و نسلی دشمن اور خدا و رسول و اہلہ بیت کا دشمن تخت پر اقتدار پر بیٹھا ہے اور قیدی لوہے میں جکلا وہ اس کے سامنے کھڑا ہے قیدیوں کی تاریخ پڑھئی ہے مغالم کی داستانیں پڑھئی ہے اور اس کے بعد اس واقعے کی مثال ڈھونڈیئے آپ قیدی لوہے میں جکلا کھڑا ہے یہ بادشاہ جو تخت حکومت پر بیٹھا ہے اس نے شام نے جبتے اقتدار سنبھالا اس وقت سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ رسول کے رشتدار ہم ہیں رسول کے خاندان والے ہم ہیں رسول کے سخت حضر اور نائب ہم ہیں رسول کے دھر والے ہم ہیں میں مظلوم علی کی مظلومیت کی داستان اس وقت نہیں شروعنا چاہتا ہوں انہاں گھنٹہ تو گھنٹے اور چاہیے ہوں گے بیان کے لیے اور علی کے خلاف وہ پروپیگنڈے تھے کجھے زبان کہتے بھی لکھنٹ کرتی ہے پورے مجمع کو اور پورے شہر کو اور پورے علاقے کو یہ برتلایا کہ ہم اصلی وارث ہیں اور اس کے بعد جب اس کا بیٹا یزید میں تھا تو یزید نے بھی یہی کام کیا باپ بیٹوں کی چالیس برس کی محرک تھی برین واشنگ کی کہ رسول کے وارث ہم ہیں رسول کے خاندان والے ہم ہیں اور جاہل شامی یہی جانتے تھے کہ اصلی واجت سے رسول یہی لوگ ہیں اور قیدی جو لائے گیا ہے اس کے لیے جب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں کون سے قیدی ہیں تو جواب یہ دیا جاتا ہے یہ ریبل ہیں یہ باغی ہیں انہیں بغاوت کی تھی مارے گئے ہیں تو آئے ہیں نہ آپ نے اب تو مجھئے کہ حسین بی بیوں کو کیوں لے گئے تھے بچوں کو کیوں لے گئے تھے اگر کوئی نہ ہوتا تو کوئی بتانے والا نہیں تھا اب یزید اپنی پتا کے نشے میں چور سید سجاد کے سامنے اپنے دروار کے بکے وے خطیب کو جس نے اپنا ایمان چند پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا اور روٹیوں کے چند نوالوں کے عوض جس کی دین بگ گیا تھا اس کو حکم لیتا ہے ممبر بجا اور جاکہ نازیبہ کلمہ کہہ اور وہ ممبر بگیا اور نے علی اور اولاد علی کی شان میں گستاخیاں کی اور بتتمیزیاں کی عجیدانِ گرامی خطبہ آپ نے سیگروں دبا سنا ہے مگر پورت بیک گراؤن کے ساتھ سنیئے اور جب وہ حق نمک ادا کر کے ممبر سے نیچے اترا تو لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ زنجیروں کی جھنکار سنائی دی دیڑیوں ہٹریوں کی خرکڑاٹ سنائی دی اور قیدی نے کھڑے ہو کے بڑی مستحقام آواز میں کہا یزید مجھے بھی اجازت دے مجھے بھی کچھ کہنا ہے قیدی اپنا مو چھپاتے ہیں قیدی اپنا نام نہیں بتاتے ہیں قیدی اپنے مو پر رومان ڈال کے نکلتے ہیں کپڑے ڈال کے نکلتے ہیں کہ صورت نے دیکھی جائے تاریخ انسانیت نے پہلا قیدی دیکھا جو بھے دربار میں بادشاہ سے کہہ رہا ہے بڑے روبہ داب کے ساتھ یزید مجھے بھی اجازت دے مجھے بھی کچھ کہنا ہے اور اس کا کوئی طبقہ نہیں تھی کہ قیدی ایسا کچھ کہے گا تو شاک لگا ہم نے کہا نہیں تمہیں نہیں کچھ کہنا ہے دربار سے آوازیں آئیں یزید بولنے تھے یزید کہنے تھے کچھ جانے والے لوگ بیٹھے تھے کیا یزید ہم نے ہاشمی زبان نہیں سنی ہے بہت زمانے سے ہاشمی زبان سنیں گے کھولنے سے اور اب مجبور ہوا میں کہوں گا مولا ممبر آپ کا آپ کے باپ دادا کا آپ ممبر پہ جائیے اس سے تعلق یا ممبر کا جو آپ اس سے اجازت لے رہا ہے ممکنہ جواب میں اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ انکار کرے اور بعد میں اس کو اجازت دینا پڑے تاکہ دنیا دیکھے کہ جو بادشاہ نے چاہا وہ نہیں ہوا جو قیدی نے چاہا وہ ہو گیا ہے مجبور ہوا کہا جاؤ مگر میرے خلاف نہ کہنا میں کہاں گا آپ کیا کہیں گے تمہیں تو خود ہی کہتی ہے ہے تمہیں تو خود ہی کہتی ہے آپ نے خلاف ہم کیا کہیں گے اور اس کے بعد قیدی ممبر پہ گیا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ پہلا قیدی ہے جو ہاتھ کلیاں بیڑیاں پہنے ہوئے گلے میں توق پہنے ہوئے کمر میں آہنی لنگزر پڑا ہوا ایسے عالم میں کوئی ممبر پہ آیا ہے ممبر پہ آنے والوں کی جسم پہ آبا ہوتی ہے سر پہ ماما ہوتا ہے فل ریس ہوتا ہے یہ ہاتھ کلیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان ممبر پہ آکے بیٹھا ہے ممبر نے بھی پہلا تجربہ کیا کہ کوئی ایسا خطیب بھی آیا ہے جو اس طریقے سے لوہے میں جگڑا ہوا ہے اور ایک مردبہ اللہ کی حمد شروع کی تو دل اللہ کی عزمت سے کافنے لگے رسول کی ناد بیان کرنا شروع کی تو عزمت رسول کے تصور ذہنوں میں جاگنے لگے اور حمد و ناد اپنے خاندانی پسیح لہجے میں بیان کرنے کے بعد ایک مردبہ مجمع کو نفسیاتی جھٹکہ دیتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے اپنے محمد المصطفیٰ میں ہوں محمد مصطفیٰ کے بیٹا اپنے علی المرسلہ میں ہوں علی مرسلہ کے بیٹا اپنے فاطمہ زہرہ میں ہوں فاطمہ زہرہ کے بیٹا اپنے خضیط القبرہ میں ہوں خضیط قبرہ کا بیٹا میں پرزند مکہ و منا ہوں میں پرزند زمزم و صفا ہوں میں پرزند ابراہیم و اسماعیل ہوں اب جو مجمع نے دیکھنا شروع کیا تو حیرت سے آنکھیں خیلنے لگیں یہ کون یہ کون یہ کون اور یہ تست پر بیٹھا ہے یہ کون یہ کون اور یہ کون اس لئے کہ اس عالم میں کوئی غلط بیانی نہیں کرے تھا قیدی جسے اعتماد سے بول رہا ہے قیدی اس کی اور اس کے بعد کی چالیس برس کی مہنتوں پر جس طرح پانی پھر رہا ہے قیدی ذہن و سکر کے دریجے جس طرح کھول رہا ہے لوگ میں میں حیرت ہو گا ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے اور یہ بول کیوں نہیں رہا ہے حضیرانی گرامی خدوا پورا موجود ہے میرے پاس وقت نہیں دیوں میں آپ کو سنا یہاں تک کہ باپ کے مسائب جروع کر دی ہے کہ میں وہوں جس کے لئے ملائکہ نے سفی اعضا بچھائی میں وہوں جس کے لئے جن رو ہے میں وہوں جس تین نمی کا بھوکہ پیاسہ دبا کیا گیا کیونکہ آنکھوں میں آسووں کی گردش تیز ہوئی دربار سے رونے کی آوازیں آنے لگیں یزید نے سوچا قیدی کا زور تقریب کہیں تخت کو علٹ نہ دے تو وہی جو ابھی کہہ رہا تھا نہ خبر آئی نہ وہی آئی انہوں نے کہا آزاں دے آزاں دے آزاں دے آزاں دے انہوں نے کہا اللہ اکبر اور امام نے حق والوں کو ہمیشہ تعلیم دے دی کہ دیکھو کبھی نعرے تقدیر سے گھبرانا نہیں وہ تبارہ ساتھ نہیں دے گی حق کا ساتھ دے گی امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں چپ ہو گئے کاشدو ان لا الہ الا اللہ کہا میرا رویاں رویاں گواہ انہوں نے کہا آزاں دے محمد الرسول اللہ مرے بس یہ ہے پورا تحس رہس کی آؤسی پالیسی کو کہا یزید صد بتا یہ تیرے دادا کا نام ہے کہ میرے دادا کا یہ کس کے جد کا نام آدھا میں آیا ہے یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد اگر تو کہے کہ تیرے جد تو تو جھول بول رہا ہے سرے دربار پاتشاہ وقت کو جھوٹا کہنا یہ امامت کے زبار کس میں کلے گا ہے کہا تو جھول بول رہا ہے اور اگر میرے جد ہیں تو کیا ایسی لائم ہیں کیونکہ خاندان اس طریقے سے لوہے میں جھکلا دربار میں رونے کا شور اٹھا جدید اٹھ کے محل میں چلا گیا امام ممبر سے اتر آئے میں کہوں گا اے خطیب ممبر شام غلاموں کی جانیں آپ پنزار ہو جائیں آج یہ غلام یہ کنیزیں آپ کو الویرہ چہنے بہتی ہیں عزیزانِ گرامی رات آ رہی ہے یہ چوتھے امام کی شبہ شہادت ہے کلاب چوتھے امام کا اسی عزا خانے میں تابوت بھی اٹھائیں گے شبہ شہادت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں مہارے ناکہ تھی سہیرانیاں پر رہنا سرسات تھی بہن ناکے کے اوپر رو رہی تھی ساتھ میں کٹے وے قابسروں کا قابلہ تھا ہماری جانیں نصار ہو جائیں اس دیکھت پر جو تازیہ نے کھاتا ہوا کربلا سے کوفے گیا کوفے سے شام گیا شام میں ادریز احمدیں اٹھائیں گی کہ جب پوچھا گیا مولا سب سے رہدہ تکلیفیں کہاں ہوئیں پرمایا آشام 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 وہ کوفے شام کا تھکا مصابر دنیا سے جا رہا ہے میں کم بہے میرے چوتھے امام پانچوے امام آشام کی میت اٹھانے سے موجود ہیں مگر ہائے آشام میں بابا کی میت نہ اٹھائی ہاتھوں میں ہسکریاں تھی پہروں میں دیریاں تھی خودائن کا لاشاں پڑھا تھا سید سجد سیر ہو کے لارے اعوذ باللہ ورحمی علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنا وشفینا بالقاسم محمد سلام علیم ورحمی اللہ الرحمن 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 الرحیم المعسومین خلان جعلام قرآن مجید نے اشارت فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے تک تبین الرجل من الغی ہدایت کو گمرہی سے الگ کر کے واضح کر کے بتائے جیس ہوا ہے میں نے آپ کے خدمت میں اشار مبارکہ میں اصول دین کے متعلق کو جرس کیا اور ہماری گفتگو قیامت کے موضوع پر کل بھی جاری تھی جب وقت تمام ہو گیا قیامت کا دن انصاف کا دن ہے عدل کا دن ہے فضل کا دن ہے نیکوکاروں کو ان کے عمل کی جزا ملنے کا دن ہے اور ظالموں اور قاتلوں کو خائنوں کو حق و زداخت کے دشمنوں کو سزا ملنے کا اور اپنے انجام تک پہنچنے کا دن ہے ہم قیامت کے دن کے لیے تیار رہیں پوشش کریں کہ ہمارے نیک عمال کا پلہ بھاری رہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں پریشانی نہ ہوئے ویسے آدمی کے لیے بہت چھوٹا سا آسرہ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے آسرے ہیں ہم زندگی میں اس بات پر حیرت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ زندگی ہے اس پر اگر ہم کبھی اس کا تذکرہ مجلسوں میں کریں تو اس پر کسی کو نہ حیران ہونے چاہیے نہ اس پر اعتراض کرنے چاہیے ہندوستان میں بامبی ایک ایسا شہر ہے جہاں لوگ روٹی روزی کمانے آتے ہیں پورے ہندوستان سے کاروباری مرکز ہے دیارتی مرکز ہے تو لوگ کو جاب مل جاتا ہے لیکن اسے ایک لڑکا چلتا ہے پسمت آزمائی کے لیے بمبئی وہ بمبئی میں کسی کو نہیں جانتا چلتے وقت اس کو اس کا دوست ایک ٹیلی فون نمبر لکھے دیتا ہے کہ میرا دوست ہے بمبئی میں اس کا ٹیلی فون نمبر ہے اس کو ٹیلی فون کر لینا شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے آپ یقین مانیے اس نمبر کو کلیدی سے لگایا ہے جو بمبئی تک لاتا ہے وہ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نمبر پر وہ لڑکا ملے نہ ملے مدد کرے نہ کرے وہ نمبر بدل گیا ہو وہ نمبر استعمال میں نہ ہو کچھ بھی ہو لیکن جب تک وہ پہنچتا نہیں ہے وہ نمبر اس نمبر پر ٹیلی فون کرتا نہیں ہے اس نمبر کو کلیدی سے لگایا رہتا ہے اس کو بہت بڑا سہارا ہے تو عزیزان کے رامی روزمرہ کی زندگی میں اگر اتنی تھی کاغذ کی ایک چپ جس پر ایک موبائل کا نمبر لکھا ہے آدمی کو سہارا بن سکتی ہے تو ہم اگر نامِ حیدرِ قرار کو سہارا بنائے ہوئے مشہر میں جا رہے ہیں تو حیرانی کیا ہے بگڑنے کی بات کیا ہے اور تاجب کی بات کیا ہے تو عزیزان کے رامی وہاں بہت کچھ ہے دیامت کے حسلے میں اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا اور اگر آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو حدیثوں میں بہت کچھ ملے گا اور میدانِ مشہر میں ایک چیز اور بھی ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ ہے حوزک حوزر یہ قرآن و اہلِ بھائی جدانی ہوں گے حسول نے بھی کہا یہاں تک کہ میرے پاس حوزک حوزر پر پہنچ جائیں اور اس کے سلسلے میں بھی یہ سنایا کہ ساتھ بڑی خضب کی تیاس ہوگی اور دھوپ بھی تیز ہوگی اور گرمی بھی زیادہ ہوگی اور اگر حوزک حوزر کا ایک جام کسی کو مل جائے گا تو پھر اس کو پیاس نہیں رہے گی اور اس کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی اب حوزک حوزر کیا ہے قیامت کے دن یہ تمہیں نہیں کہا سکتا جو کدابوں میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا جو پڑھا تھا وہ میں نے آپ کے ازامنے ریفیس کر دیا لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ حوزک حوزر کیا ہے اور یہ چیز مجھے خاص طور سے اس کے اندر قیامت کی ذکرہ میں جب حوزک حوزر کے ذکرہ آتا ہے تو یہ سٹائک کرتی ہے کہ وہ جہاں مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا سوال یہ مولا علی کے ہاتھ سے کیوں ملے گا وہاں جو بھی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو اس کے ہاتھ سے ملے کسی کو سلمان پھلا رہے ہوں کسی کو ابو ظر پھلا رہے ہوں کسی کو مداد دے رہے ہوں کسی کو عمار دے رہے ہوں مولا علی کے ہاتھ سے مل جا اس میں کوئی منہ بنا نہیں کرتا ہوں مگر یہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا تو یہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا کسی لیے ایک خاص تصور دماغ میں ڈبلپ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا کہ مسئلہ کیا ہے کہیں یہ عوضہ کاؤسر جو ہے یہ ملائے پہ حیدر قرار تو نہیں سلام آج بھی جگہ محمد وآلہ محمد محمد حیدر حیدر اور یہ بیاس جو ہے کہ غضب کی بیاس ہوگی نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بیاس سے ملاجمہ ضروریات ہیں ہماری میڈ ہے کہ ہر ایک گریبان دھامے میں ہے اولادیں کہہ رہی ہیں ہمارا ہاں دلائیے انہوں نے ہم کو صحیح طریبیت نہیں دی ہے اس لیے ہم مصیبتیں بھسے ہیں ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا ہاں دلائیے انہوں نے ہمارا ہاں نہیں ادا کیا ہے پڑوسی کہتے ہیں ہمارا ہاں دلائیے نماز الگ آئی ہم کو اس نے قضا کیا ہے روزالک کھڑا ہے ہمارے اس نے احترام نہیں کیا ہے ہر طرف سے ہم نوچے جا رہے ہیں جیسے مطلعہ ایک اکیلہ آدمی اور چاروں طرح اتحاد بڑھے ہوئے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ فریشانی جو ہے یہ پیاس ہے اور جو ولایت کا جہاں مل جائے تو اتنا مل جائے گا کہ ہر ایک کا ہن دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر کوئی پیاس نہ رہے کوئی ضرورت نہ رہے کوئی نید نہ رہے بہرحال جہاں میں خوصر بھی ہم اس کے بھی امیدوار بیسے ہیں کہ انشاءاللہ ملے گا اور کہاں تک ارس کروں بات کو تمام کر دوں سرور کائنات کے آخری جملوں کے ساتھ کہ جہاں پر میدانِ محشر کا اختتام ہو رہا ہوگا اور امتیں اپنے انجام کو پہنچ گئی ہوں گی اور قومیں اپنے انجام کو پہنچ گئی ہوں گی اور سالمین اپنے انجام کو پہنچ گئے ہوں گے اور مومنین اپنی منظروں میں پہنچ گئے ہوں گے اور اس میں جہنم کو جانے والے جو ہیں ان کی بھی دسمیشن قرآن میں ہے اور جنت کے جانے والے جنہیں ان کی بھی دسمیشن قرآن میں ہے جہنم کے جانے والوں کے لئے لکھا ہے کہ وہ لا ترکنو الاللہذین الظرم فتمہ سکمو نار دیکھو ذرا سے خلقہ سے جھباؤ بھی تمہارا ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہیں ظلم کیا ہے ورنہ جہنم تمہیں خیج لے گا معلومہ جہنم میں مائگنٹ بھی ہے خیج لیتا ہے اور پلے سرات سے گزر رہے ہوں گے اور وہاں بھی کہا کہ علی ملیں گے پلے سرات پہ بھی علی ملیں گے اور جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو اشارہ ہوگا حاضر علی حاضر لکھ یہ میرا یہ تیرہ ہے اس لیے کہ دنیا میں لوگ علی والوں کو دیکھ کے اشارے کرتے تھے اب قیامت کے دن بدلے میں اشارے ہم کو کرنا ہے یہ میرا ہے یہ تیرہ ہے اور پھر حضور سرور کائنات کے ارشاد کرامی جس کے بعد میں اپنا یہ چیپٹر کلوس کرتا ہوں آخر میں حضور کی حدیث پڑھ کے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی قیامت کے دن میرا علم جس کا نام لواء حمد ہے نام بھی ہے اس کا علم کا فرمایا یا علی قیامت کے دن میرا علم جس کا نام لواء حمد ہے تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم اس کو لے کے آگے آگے داخل جنت ہوگے اور تمہارے تیجے مومنین داخل جنت ہوں گے یہ تو ارشاد رسول تھا جو بغیر وحی کرام نہیں کرتے ہیں اور یہ ہماری تسلیح و تسکین کے واسطے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ سرور کائنات میں فرمایا کہ یا علی میرا علم خیامت کے دن جس کا نام لواء حمد ہوگا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم اس کو لے کہ تب سے پہلے آگے آگے داخل جنت ہوگے اور تمہارے پیچھے مومنین داخل جنت ہوں گے یا رسول اللہ اس احسان کا ہم کیا شکر ادا کریں اور اس نوازش و کرم کے لیے آپ کی حقیر امتی کیا آپ کی جملے عرض کریں لیکن ایک بات ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کوئی چاہتا ہے حضور کہ آپ خیامت کے دن بھی علم اٹھوائیں گے اور اگر کوئی علم کے شرکت کو بھی در سمجھتا ہو تو بھی جادہ کیا کرے گا شکر اٹھوائیں گے اٹھوائیں گے اٹھوائیں گے تو عزیزان اگرامی اس دست یارہ دنوں کے خلاصے کلام کیا ہے کہ وہ عقیدے جو ہمارے ذل میں رہتے ہیں وہ دین ہیں اور میں نے کوئیش کی کہ بچوں کے سامنے نوجوانوں کے سامنے کچھ چیزیں واضح کرتا چلوں پتہ نہیں میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا کہاں تک ناکام ہوا لیکن بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محبت کا سلوک کیا اور بہت محبت کے ساتھ تشریف لائے اور بڑے محبت کے ساتھ مجلسوں کو سماتھ فرمایا یہی بات آج چلتے چلتے میں آپ کی حدمت میں دو تین باتیں احس کر دوں اور اس کے بعد بیان تمام کر دوں پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی لیکن یہ کہ دو تین باتیں قابلہ ہو رہے ہیں ایک تو کبھی کبھی ہمارے بچوں کے دل میں بعض شبے پیدا ہوتے ہیں اور وہ شبے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لوگ کی گفتگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں سے بازے تو نہیں اظہار کرتے ہیں اس کا بازے اظہار کرتے ہیں ان میں یہ کچھ بڑے کامن سوال ہیں اور کامن سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہ حضرت علی کا کیا کہنا ہو بہت ہمدہ تھے اور بہت بہتر تھے اور اس سے بڑھ کے آدمی نہیں تھا مگر سیاسی اعتبار سے ان کا حریف ان سے زیادہ سوجبوجھ رکھتا تھا یا ان سے زیادہ ہوشیار تھا یا یوں کہیے کہ کننگ تھا جو بھی کہہ لیجے اور وہ مولا علی سیدھے سادے آدمی تھے تو وہ نہیں مجھے ان سادشوں کو سمجھ سکے یا اس کا جواب دے پائے ایک تو یہ اعتراض ہی ہوتا ہے دوسرا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ امام حسن نے اتنی بڑی حکومت اکتے ہوئے سلوکوں کر لی یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے سلوکوں کر لی تیسرا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ امام حسین اتنے کم مجمع کے ساتھ اور اتنے مقتصر لوگوں کو لے دے کربلا کیوں ہوئے جبکہ وہ ایک بڑی فوجوی لے جا سکتے تھے ایک طرح تو یہ سوال آتا ہے دوسرا بعض چیزوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے لوگوں کو اور بڑے تاجیب کا احضار کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے جب جنابی سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھنا ہی تھیں اور آج تک کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں تو پھر ان سے گواہ مانگنے ہو اس کی کیا حضرت بہتی سمجھ نہیں آئے تھا کیسے لوگ تھے جب اس گواہ مانگ رہے تھے ہاں سمجھ نہیں آئے تھا ارے جب رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کہہ دیا تھا کہ من کنتو مولا و بالا علی و مولا اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا سمجھ نہیں آئے تھا کیسے لوگ تھے ہرے امام حسین کے لیے کہاں کہ حسین حسین سردار جبانہ جنتیں حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں ہاں اس کے بعد بھی امام حسین کے ساتھ غداری کی لوگوں ہیں اور امام حسین رسول کے نواز سے سوارے دوشے رسول رسول نے زبان چسائی حسین منی وانہ منہ الحسین کی حدیث ہاں اس کے بعد اقل میں نہیں آتا یہ ساری الجھنیں اور ساری گتھیاں آسانی رسولت میں جائیں گی اگر تھوڑا تھا آپ لا اقراحہ فردین پہ سٹڑی کریں اگر تھوڑا تھا آپ لا اقراحہ فردین پہ سٹڑی کریں تو یہ ساری گتھیاں جو ہیں یہ خود سولت جائیں گی اور کیوں کہ سولت جائیں گی حضیان اگرامی اس کو میں آپ کو اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو اسلام ایک پولیٹیکل اسلام ہے اور ایک ریلیجس اسلام ہے گربل وہاں سے ہوتی ہے جب ہم پولیٹیکل فیگرز کو ریلیجس اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور جب ہم ریلیجس لوگوں کو پولیٹیکل اینک لگا کے دیکھتے ہیں گربل وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ریلیجس لوگوں کے عامال کو پولیٹیکل اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کے عامال کو ریلیجس اینک لگا کے دیکھتے ہیں دیکھیں نماز ایک اسلامی عبادت ہے فروہ دین میں سب سے اول ہے واجب ہے ہر حال میں واجب ہے ہر مسلمان پر واجب ہے لیکن یہ ایک مذہبی چیز ہے نماز کوئی پولیٹیکل چیز نہیں ہے مگر نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ریلیجس نماز ہے ایک پولیٹیکل نماز ہے اے پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے آئیے میں آپ کو دکھاؤں پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا دیکھیں ریلیجس نماز جو ہے اس کے اندر ٹائم مقرر ہے یہ سب وہ کہا یہ ظہور یادری یہ مقریب یہ اکشا پھر قائد قانون ہے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے آپ باوضو ہونا چاہیے نیت ہونا چاہیے بڑے بڑے کندیشنٹ ہیں وہ شراج ہیں وہ سارے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ لیکن ماشاء اللہ سب نمازی یہ تو ریلیجنس نماز ہے جس کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ نماز پکتا ہوں قربتاً الاللہ یہ اللہ کی رضا مندی کیلئے نماز ہے امالی یہ ہندوستان میں جنرل الیکشن قدید ہے اور مجھے مسلم ووٹ کو کنٹرول کرنا ہے مجھے مسلم ووٹ کو کنٹرول کرنا ہے کہ میری آواز پر مسلم ووٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو لہذا مجھے ایک نمازی کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آنا ہے تاکہ مسلمان مجھے بڑا مذہبی اور ریلیجنس سمجھیں میں ایک کلب میں بیٹھاوا کھا پی رہا تھا اور کیا کھا رہا تھا کیا پی رہا تھا دا قابل ذکر ہے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور سر سے پہل تک نجس تھا موں بھی نجس تھا کپڑے بھی نجس تھے جسم بھی نجس تھا نفضو تھا نتے موں تھا کچھ بھی نہیں بلکل بلکل ہی گندہ یہ ٹیلپون آیا یہ خلا جہاں اس وقت نماز ہونے والی ہے اور وہ نماز سارے ملک میں ٹیلیویزن تو دکھائی جائے گی بڑا ایمپارٹن پروگرام ہے آپ جلدی پہنچئے اور کوئش کر کے پہلی صف میں آئیے ہم میں وہاں سے آندھی کی طرح چلا اور ایک تاہم میرے ساتھ بھی تھے ان کو حیرت کے کہاں جا رہے ہیں آندھی کی طرح چلا اور جب میں پہنچا دیتے گھوز پھل کے میں جلدی سے صفح اول میں آ گیا ٹی وی کے کیمرے کے سامنے اور انہوں نے اللہ اکبر کہا میں نے اللہ اکبر جلواللہ جلواللہ محمد دیتے گھوز پھل کے 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 پ اب میرے ساتھی کو حیرت ہو رہی ہے ہماری کیسے آدمی ہماری نے وضو کیا نے تیمم کیا ہماری کہاں بیٹھا ہوا تھا ابھی تو ہم ساتھ ہیں وہاں یہ کیا چیز کھا رہا تھا یہ کیا چیز پی رہا تھا یہ پھر سے پہلے تک نجس ہے منکل اس کا موں بھی نجس ہے اس کے جسم بھی نجس ہے اس کے کپڑے بھی نجس ہیں یہ نماز ہرے آپ ہاں پریشانی میں یا ایسا یا ایسا یہ نماز اللہ کے لئے ہوئی نہیں رہی ہے وہ آپ اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو قربطن اللہ ہوتی ہے نا یہ قربطن ایرا الکشان ہے اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے اور میان میں تو عزیدان اگرامی اسلام میں کر پڑ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل فگرز کو ریلیجس انگل سے دیکھتے ہیں اور ریلیجس لوگوں کو پولیٹیکل انگل سے دیکھتے ہیں ہم میدار سنیئے مگر آپ علی ہر طرح بہتر تھے کیا کہنا علی کا جواب ہی نہیں دنیا میں مگر آپ پولیٹیکل ہی سیلوں سے علی پولیٹیکل ہی سیلوں نہیں دے علی مذہبی دے دین کو پہچانتے دے مثال سن لیجئے بچوں بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی بات یہاں میں یہاں آنے جانے لگا آسٹریلیا تو لوگوں سے جان پہچان ہو بھی ملاقات ہو گئی ایک دفعہ میں رمضان مبارک میں آ گیا اور اپنے کسی پردرل کام سے آیا مجلی سے پڑھنا ہے نہیں آیا ذاتی کام سے آیا لیکن یہاں مومنین کو معلومہ ہمارے دوست نے ہماری دعوت کی آپ تشریف لائیے گا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کو بھی لائیے گا ان کو بھی لائیے گا ان کو بھی لائیے اور آپ ہماری کیا کیجئے گا اب ہم روز رہے تھے آپ نے ہم سے اسٹار کا وعدہ لے لیا اب فارس کی جو زمانہ ایسا تھا کہ آٹھ بجے رات کو اسٹار کا وعدہ ہوتا تھا نمضان میں آٹھ بجے بفتی اپتا رات ادھا فرس کر لی جا تو میں آپ کیا سات بجے شام کو آ گیا کہ تھوڑا دیر بیٹھیں گے باتیں ہاتھیں ہوں گی اس کے بار اسٹار ہوگا اور آپ نے جس روم میں میں بیٹھا تھا اس کے علاوہ دوسرے روم میں ایک بہت بڑا سا روم تھا اس کے اندر ٹیبل پپ بہتر سے بہتر اسٹاری جو یہاں ممکن ہو سکتی تھی وہ ممانگا کے پھر لگا دی کہ ادھا صاحب کے اسٹار کے لیے بلائے آئے دو تین آدموں کے ساتھ بھی آئے ہیں ادھا صاحب نے آلہ درجے کی قیمتی مہنگی اور بہترین قسم کی اسٹاری جو تھی وہ صاحب لے کے ٹیبل کے اوپر لگا دی آٹھ بجے اسٹار کا وقت آتا تھا ساڑھ سات بجے ایک گروپ آیا جس کا کوئی تعلق روزے سے صحیح نہیں وہ اسٹاری کھانے آیا تھا اور سیدھا اس روم میں داخل ہو گیا جہاں اسٹاری چنی تھی اور شروع ہو گیا لڑکے دور کے میرے پاتھ آئے ادھا صاحب وہاں اسٹار شروع ہو گیا ہے جلدی چلیے میں نے گھڑی دیکھوں انہوں نے کہا ہی کہاں بھی تو ساڑھ 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 بجے آٹھ بجے اسٹار کا بستہتا ہے کہاں وہاں شروع ہو گیا ہے وہ آدھے گھنٹے میں سب کھاپی کے وہ چلتے بنے اب جب ساڑھ آٹھ بجے میں نے اتمنان کیا گھڑی دیکھی یقین ہو گیا کہ انہوں نے روزے کے افتار کا بست آگیا ہے تو میں وہاں پہنچا اور وہاں پہنچا تھوڑے سے اگلے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے دو چار سوکی سوکی کھجوریں پڑی تھیں اور اس کی علاوہ کچھ تھا ہی نہیں وہاں سب پلیٹیں خالی تھیں کہتی ہے یہ ہوا کہ بسم اللہ اللہ ملکہ ہم تو کہہ کے دو چار چنے کھالی ہے دو چار کھجوریں جو وہ سخت اور خراب سمجھ کے چھوڑ گئے تھے انہی میں سے ایک آٹھ کھالی ایک دو بھوٹ پانی پی لیا چلی یہ افتار ہو گیا ہم لوگوں نے کہا دھردہ آپ بڑا ہمدہ انتظام تھا اور جس وقت ہم نے کہا ہے اگر اس وقت آپ آ جاتے تو پھر لڑکوں کی حمد نہیں پہتی کہ آگے پہ جاتے پھر لڑکوں کی حمد نہیں پہتی کہ آگے پہ جاتے جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت اگر آپ آ جاتے تو پہلی پھلیٹ آپ ہی کے لیے ہوتی مگر لڑکیں زیادہ پیز تھے آپ ذرا سلو رہ گئے ہاں ٹھیک ہے مدلیت آپ بہت اندہ بہتے ہیں بہت نیک آنی ہیں مگر اس معاملے میں لڑکیں زیادہ ہوشیار نکلے وہ پہلے سے کھا گئے اور آپ رہ گئے اگر آپ پہلے آ جاتے تو آپ کو سمجھ مل جاتا اب میں کیسے آپ سے کہوں کہ میں آپ کی ذرا سی افتاری کے لیے کہ اپنا روزہ توڑ دیتا کہ میں آپ کی افتاری کے لیے اپنا روزہ توڑ دیتا آپ انصاف سے بتائیے تو اگر میں ذرا سی افتاری کے لیے آپ کی اپنا روزہ نہیں کھو سکتا تو علی کا حکومت دنیا کے لیے اسلام توڑ دیتے موسیقی یہی مسئلہ آگے وڑھ کے بھی ہے سندھ کا امام حسن کے پاس پہنچ تھی امام حسن چونی لڑے چاہت ہوا ان کے ملک میں تو عزیزانی گرامی بے شک ادھر سے رشوتیں آ رہی تھیں ادھر سے لوگ خریدے جا رہے تھے ادھر سے لہلچے دی جا رہی تھیں امام حسن پاس بڑی حکومت تھی ٹھیک ہے وہ اگر دس ہزار دینار دیتا تھا امام حسن پچاس ہزار دے سکتے تھے مگر پچاس دینار کون سے ہوتے ہیں وہ مال خدا کے ہوتے ہیں اس سے آدمی خریدے جا رہے ہوتے ہیں تو اب امام حسن کے سامنے دو راستے تھے یا رشوت دیں اور حکومت بجائیں یا سلو کریں اور امامت بجائیں تو آت کی نکاحوں میں ہو جکتا ہے حکومت زیادہ قیمتی ہو امام حسن کی نظر میں امامت زیادہ قیمتی تھی ہم نے حکومت پر ٹھوکر ماری امامت بجائی امام حسن نے سلو کیوں کر لی سلو اس لیے کر لی کہ بندے جو سے وہ بک رہے تھے تو امام حسن نے کوئی خبر نہیں چکے بک رہے ہیں لیکن وہ مال بکاؤ تھا وہ اسے حسن کے پاس نہ آتا حسن خریدتے تو آتا ماں سے دس ہزار آ رہے ہیں آپ پندرہ ہزار دیجئے آپ کے ہاتھ آئے جاتے ہیں ماں سے ایک لاکھ ملتا ہے آپ دو لاکھ دیجئے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہر وقت چڑے رہیں گے لیکن یہ دو لاکھ دیجئے کہاں سے غریبوں کا ہاتھ کٹیئے دیووں کا حصہ لیجئے کمزوروں کا مال لیجئے اس کے پاس دیئے طاقتوروں کو اور فرمانے آپ یہ کی سمنی آ رہی ہے تو یہ لائک رہا پھر دین دین میں جبر نہیں ہے زبردستی طاقت دکھا کے اور قوت دکھا کے اور فوجیں رڑا کے اب تیسرا سوال آتا ہے تو حسین 72 کو لے کے کیوں آگے ہیں تو حسین کے پاس لاکھ دو لاکھ کا لشکر جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں جبکہ حسین کے کم تر درجے کی لوگوں کو یدید سے بہتر لوگوں کے مقابلے میں لشکر مل گئے ارے جب لوگوں کو آلی کے مقابلے میں لشکر مل گئے تو کیا حسین کو یدید کے مقابلے میں لشکر نہ ملتا سبردست لشکر ملتا تو میں مولا نے کیوں نہ لیا لشکر مولا نے کیوں نہ لیا لشکر عدید آنے کے رامی مولا نے لشکر کیوں نہ لیا کا جواب پھر وہ یہ لائق رہا پھر دین ہوتا ہے ان حکومت کے لئے نہیں لڑ گئے تھے دین کے لئے لڑ گئے تھے آ جاتا لشکر بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں اور ساتھ میں یہ بہتر بھی ہوتے جو تھے یہ کہاں جاتی ہے یہ تو صحیح ساتھ پھر جب لشکر لے کے آتے تو اجازتِ میدان بھی ملتی سب کو پھر یہ بھی سوال نہیں تھا کسی کو اجازتِ میدان نہ ملے کسی کو لڑنے کی اجازت نہ ملے پھر جب لڑائی ہوتی تو انجام کیا ہوتا کہتا اب انجام ملکل سامنے لشکرِ یدید کو شکست ہوتی وہ میدانِ جنگ میں ان کے سردار مارے جاتے یدید کو تختی حکومت چھوڑنا بہتا اور امام حسین کا اقتدار ہوتا یہاں پہ آپ آن کی سلسلہ روک دیتے ہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں نہیں کیا ہم اس کے آگے بات بڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں جب امام حسین کا اقتدار مسلم ہو جاتا اور ان کی ہاتھ پر عام طور سے بیعت ہو جاتی اور سارے ملک پہنچی حکومت ہو جاتی تو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے قبیلے والے بڑے بڑے جتے والے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا یدید کے مقابلے میں وہ آتے کہتے ہیں مولا ہمارے قبیلے کے دس ہزار آدمی تھے آپ کے ساتھ ہمارے قبیلے کے پاس ہزار آدمی تھے آپ کے ساتھ ہمارے علاقے کے سو آدمی مارے گئے ہیں اس لڑائی میں جو آپ لڑے ہیں ہماری طرف کے ہمارے قبیلے کے دیر سو آدمی مارے گئے ہیں اس قبیلے کے جو آپ نے لڑائی لڑی ہے ہم مولا ہمارے قبیلے والے کہتے ہیں کہ چھو مولا کے پاس چھو نہیں کہتے تم گورنری کے لئے کہو تمہیں ملے گی تم نے بھی تو مسئبت میں ساتھ دیا ہے یہ انسان بدلتا نہیں ہے سب بہتر نہیں ہیں جاؤ فرول دری مانگو میرے گی وہ نقلستان جو ہے مولا وہ لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں ہندان والے یہ جا کے مولا سے رکھوالو اپنے قبیلے کے نام وہ حمل یہ بڑے موقع ہے مولا کہ مل جائے تو وہ جادیر فران یہ ہوتا ہے دنیا میں مولا کیا کرتے مولا تو مولا تھے ان کو گورنر کیسے بنایا جا سکتا ہے ان کے تو کردار میں فلا فلا کمزوری ہے ان کو جاگیر کیسے دی جا سکتی ہے اس میں تو بیواؤں یتیموں کا حصہ ان کو نقلستان کیسے لکھا جا سکتا ہے اس کے اندر فلا 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 غریب جو ہیں ان کا شہر ہے اس کے اندر وہ کہتے بھئے یہ تو جائز نہیں ہے یہ تو شرم درست نہیں ہے یہ تو مذہب کے روح سے ٹھیک نہیں ہے یہ تو اسلام کے روح سے ٹھیک نہیں ہے کہتے بھا مولا جب مصیبت پڑی تھی جب یزید بیعت مانگ رہا تھا جب اکیلے تھے جب ہماری مذہب لینا اسلام کے روح سے صحیح تھی اب جاگیر دینے کے موقع آیا تو اسلام کے روح سے غلط ہے نتیجہ کیا ہوتا کہ وہی جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہی مخالفت کرتے اور جب وہی مخالفت کرتے اپنے لوگ جنہوں نے پہلے ساتھ دیا تھا اور ہتائن ان سے رڑ کے شہید ہوتے تو اسلام کو وہ فائدہ نہ پہنچتا جو آج پہنچ گئے آپ کا مجید اس مسئلے کو غور کی جائے پھر وہ فائدہ نہ پہنچتا تو کہتے ہیں ان کے لوگ ان سے باغی ہو گئے ہم کیا کہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ تلوان چلی تھی وہی لوگ ان کی طریقے عمل سے مخالف ہو گئے ہم کیسی پہ کیا ارزام ہے اور عزیزانی گرامی صبح قیامت تک جو اسلام کو زندہ کرنے کا سہارہ بن گیا واقع ہے کربلہ کیا لگتا ہے آج حسین کی اس قربانی نے ایک ایسا ذریعہ دے دیا ہے اسلام کو جو زندہ اور عزیزانی گرامی چلتے چلتے میں اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کو ایک نفیت کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارے خزانے میں جو مذہبی خزانہ ہے ہمارے قائد و حمال کا جو خزانہ ہے ایسے ایسے نایاب جواہرات ہیں کہ دنیا میں جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے دنیا میں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ہر نجینہ بے مثال ہے ہر جوہر لا جواب ہے ہر ہیرہ اپنے مثال آپ ہے ہر یاکھوٹ اپنے مثال آپ ہے مگر ہر بادشاہ کے خزانے میں ہر راجہ اور نواب کے پاس جو انٹیکس ہوتے ہیں اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی نایاب ہوتی ہیں جو اس خزانے کی آبرو ہوتی ہیں ویسے تو ہر چیز قیمتی ہوتی ہے ہر چیز امدہ ہوتی ہے مگر دو تین چیزیں ایسی زبردست ہوتی ہیں جو اس خزانے کی آبرو ہوتی ہیں جیسے برٹیم کے پاس جواہرات تو بہت ہیں لیکن کوئی نور جو ہے وہ ان کے خزانے کی آبرو بناوا ہے جبکہ ان کے پاس سیکڑوں ہی رہے ہیں اور ایک سے ایک ہی رہے ہیں قیمتی ہی رہے ہیں لیکن وہ لا جواب ہی رہا ہے یا اسی طرح جب کوئی بھی رئیس ہوں نواب ہوں ان کے خزانے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی نبوئی سامان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس خزانے کی آبرو ہوتے ہیں تو عزیزان گرامی آپ کا جو مذہبی خزانہ ہے اس کے اندر تین چیزیں اتنی لا جواب ہیں کہ ان کو کبھی نہ چھوڑی ہے کیا ہے جان چلی جائے مگر ان کو کبھی نہ چھوڑی ہے اس لیے کہ یہ آپ کے پورے معاملے کی آبرو ہیں ایک غدیر ایک غدیر اس لیے کہ غدیری سے جائی ورگن ہے راستے بدلتے ہیں اگر غدیر نہیں ہے تو آپ کے یہاں ہونے کا کوئی سنس نہیں ہے آپ کے وجود کو جسٹیفیکیشن دیتی ہے غدیر لہذا ایک تو زندگی میں کبھی غدیر نہ چھوڑی ہے گا دوسرے صدق اس لیے کہ صدق نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے اس لیے کہ وہاں سامنے کوئی اور نہیں کھڑا ہے خود رسول اللہ کی بیٹی کھڑی ہے دوسری چیز صدق ہے جو حق کے لیے اور رہنمائی کے لیے اور سچائی بتانے کے لیے اس سے پڑھ کے دوسری مثال نہیں ہے ایک غدیر نہ چھوڑیے گا دوسرے فرق نہ چھوڑیے گا اور تیسرے ہے کربلا کربلا بارہ وجہ دن کو سر پہ چمکتا وہ آفتاب ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ روشنی کم ہے بارہ وجہ ہوں دن کے اور آفتاب سر پہ ہو اور ایک آدمی مجھے کاغذ دے وہاں میدان میں کا پڑھی ہے درداب اسے ہم نے کہا ہاں روشنی کم ہے تو اب آپ روشنی کم نہیں ہیں آنکھیں خراب ہیں سمجھے آپ روشنی کم نہیں ہیں آپ آنکھیں خراب ہیں تو عزیزان اگرامی یہ کربلا جو ہے یہ بارہ وجہ دن کا چمکتا وہ آفتاب ہے اب اس کے بعد بھی اس کی سمجھ میں حق نہ آئے کہ قیامت تک کوئی طاقت اس کو حق سنجھانی سکتا ہے تو عزیزان اگرامی یہ تین جوہرات کے خزانے میں جو ہیں ایک کا نام ہے غزیر ایک کا نام ہے فیرات ایک کا نام ہے کربلا یہ صبح قیامت تک کے لئے اسلام کو زندہ کرنے کیوں اور یہی وجہ تھی کہ حسین کربلا میں اکیلے نہیں آئے کربلا میں ان کو نہیں لائے جن کو دولت چاہیے تھی ان کو نہیں لائے جن کو حکومت چاہیے تھی ان کو نہیں لائے جن کو سلطنت چاہیے تھی لائے گرہاں کی بین جس کا دلچاہے چلا جائے جس کا دلچاہے جنا جائے ہمیں اطلاف سے کوئی زبردستی نہیں ان کو نہیں لائے ان کو لائے جن کو شہادت چاہیئے تھی ان کو لائے جن کو قربانی چاہیئے تھی ان کو لائے جو اپنے جان کے نظرانے پیش کرنا چاہتے تھے جن کو زندگی نہیں چاہیئے اور عزیزان اگرامی جب وہ آئے تو انہوں نے وہ تاریخ بنا دی صبح قیامت تک کہ کربلہ ہمیشہ زندہ ہے زمانے کا تذکور یہ ہے کہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے اور ہر چیز کو اپنی گرد جال دیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا لیکن کربلہ وہ ہے جس پہ زمانے کی گرد نہیں پڑی اور کربلہ اسی طرح چمک رہی ہے آج بھی جیسے روز اول چمک رہی تھی بلکہ اشبون شہیدہ ہے یہ جتا جتا زمانہ بدلتا جاتا ہے اتا اتا رنگ نکھرتا جی شہدادی زینب ساتھ تھی جو ہر قدم پر تبلیغوں اشارت کرتی نہیں چوتھے امام ساتھ سے اور عزیزہ نگرامی آج انہی کی شہادت کی تاریخ ہے کلمہ نے وعدہ کیا تھا آج آپ کو چلتے چلتے چند جملے سنا دوں کہ چوتھے امام کا زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں حضین شہید ہو گئے اب اس سے بڑھ کے خراب زمانہ تاریخ زمانہ تنگ زمانہ مصیبت کا زمانہ اور کیا ہو گا زمانہ امامت وہ تھا کہ جس میں حضین شہید کر دیا تھے اور عزیزہ نگرامی حالات وہ تھے کہ زمان کھولنا مشکل موزہ بھولنا مشکل تقریر کرنا مشکل امام ایک طرح نائب رسول سے اور نائب رسول ہونے کے ناتے ان پر وہ تمام ذمہ داریاں تھیں جو رسول کے اوپر تھیں اور رسول پر جو ذمہ داریاں تھیں ان میں آپ جانتے ہیں کیا تھی وہ ذمہ داریاں قرآن میں منشن آیات الہی کی تلاوت کریں لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے ذمہ داری چوتھے امام پر یہ ہے اور حالات مہیں کہ کسی سے بات کریں تو اس کو جان کا خطرہ ہے لہذا چوتھے امام نے اپنی دعاوں کے ذریعے تبلیغ کی یہ جو آپ سنا کرتے ہیں کہ وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے اس لیے کہ اگر آدمی تقریر کر رہا ہے تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اگر آدمی مجمع جمع کی ہے تو اس کو وہ حکمت کی نظر پڑھ سکتی ہے اگر آدمی جلسہ بلا رہا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن ایک آدمی مذہب کے گوشے میں بیٹھاوا اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہے یا کسی کو بلا رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے بندے اور خدا کے درمیان بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کون کا قانون لاغو ہوتا ہے کون سی چیز اس کو روک سکتی ہے لیکن اس کی گفتگو میں وہ مذہب ہے اس کی زبان میں وہ حلاوت ہے اس کے بات کرنے کے انداز میں وہ کشش ہے اس کے جملوں میں اس قدر زیادہ حسن ہے کہ جو سنتا ہے اس کا گلویدہ ہو جاتا ہے جو سنتا ہے اس کا گلویدہ ہو جاتا ہے اور وہ جملے اور وہ لفظیں اور وہ دعائیں لوگ زبانی یاد کرتے ہیں اور زبان و بیان کے مجیدے کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو سنا تو رہے ہیں مجیدہ زبان و بیان کے طور پر مگر اس کے اندر اخلاق صدر رہا ہے ایمان صدر رہا ہے کردار صدر رہا ہے عقائد صدر رہے ہیں رسول کے مشن کی تقمیل ہو رہے ہیں یہ جوتے امام کی زندگی تھی جو وہ دعا کرتے تھے دوسرا مرحلہ جو ان کے اپاس تھا اور دوسری ذمہ داری جو ان کے اپاس تھی وہ یہ تھی کہ وہ نائبِ حسین بھی تھے اور نائبِ حسین ہونے کی ناتے وہ ریولوشن جو حسین کے شہادت میں پیدا کیا تھا اور وہ انقلاب جو شہادتِ حسین نے ذہنوں میں برپا کر دیا تھا اس کی قیادت بھی چوتے امام کر رہے تھے حضیدانِ گرامی شہادتِ حسین تھے پہلے اور شہادتِ حسین کے بعد کتنا بڑا چیز آیا ہے اس کو کبھی چھنڈے دل سے سوچی آپ امام حسین کے ساتھ بہتر آدمی تھے کہہ لیجئے کہ دو چار ہزار قید میں ہوں گے کہہ لیجئے کہ دو چار ہزار کو خبر نہ ہوگی لیکن پورے ملک میں حسینی نظریہ کے لوگ اور حسین کے ساتھ کبھی دس بارہ ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گا ورنہ اگر زیادہ ہوتے تو شہادتِ حسین پہ پروٹسٹ ہوتے احتجاج ہوتے ہنگامے ہوتے جو نہیں ہوئے لیکن حسین کے شہادت میں ذہنوں میں جو ریولوشن پیدا کیا ہے اور جو انقلاب آیا ہے انسانی فکر میں شہادتِ حسین سے اس کے بعد جب ہم تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں یعنی عبد الملک ابن مروان کے پیریٹ میں حسین کی شہادت کے چند برس کے بعد حجاج ابن یوسف سقفی کا دمانہ جب آتا ہے تو تاریخ لکتی اسی اسی ہزار شیعہ علی کے چاہنے والے جیل میں تھے تو سوال یہ ہے کہ بیس برس پہلے تو باستر نکلے اور بیس برس کے بعد اسی ہزار ہو گئے نیچرل گروہ تو آبادی کیسی نہیں ہے یہ اسی اسی ہزار آئے کہاں سے اور اگر اسی اسی ہزار جیل میں تھے تو دس دیس ہزار تو آزاد بھی ہوں گے اگر اسی ہزار جیل میں تھے تو ان کے بچے اور عورتیں ملا کے ایک لاکھ بھی تو ہوتے ہوں گے تو سوال یہ اتنے کہاں سے ہو گئے آپ دیانتے ہیں کہاں سے ہو گئے یہ شہادتِ حسین نے انقلاب پیدا کیا جو اتنے لوگ پیدا ہو گئے اور اس انقلاب کی پشت پناہی جو تھی وہ سیدہ سجاد کے ہاتھ میں تھی اس ریولوشن کو آگے بڑھانے کا کام جو تھا وہ سیدہ سجاد کے ہاتھ میں تھی اور آپ جانتے ہیں یہ ریولوشن کیسے آگے بڑھا ہے یہ ریولوشن یہ انقلاب آسووں کے ذریعے آگے بڑھا ہے یہ ملیس آزاد میں بہنے والے آسو ہیں اس لیے کہ انہوں نے صرف عشقوں کے ذریعے صرف آنسووں کے ذریعے بنی ملیہ کی سلطنت کی بنیادیں کھوکلی کر دی ایک آدمی بیٹھا اپنے باپ کو اپنے گھر میں رو رہا ہے کارنس کو اچھا اچھا کوئی آدمی اس کا اچھا دلاؤ سکتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا وہ کسی سے انقلاب ورپا کرنے کو نہیں کہتا وہ کسی سے مستلح تسادم کی بات نہیں کرتا وہ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ تم اولد دو تفقہ حکومت کا وہ کہتے ہیں کہ کونے بیٹھا رو رہا ہے اس رونے سے کیا اثر ہوتا ہے دنیا سمجھتی رہی اس رونے سے کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن درقیقت یہی آسموں کا وہ سہلاق تھا جو بنی امیہ کو بھی کھا گیا اور بنی امباس کو بھی نگل گیا اور عزیزان گرامی یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب انہوں نے یہ بات ریالائز کی اور یہ محسوس کیا کہ اچھا رونے سے یہ ہوتا ہے تو انہوں نے رونے کو بیدت کہنا شروع کیا اور ہمارے اماموں نے رونے کی تعلیم دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ رونے سے آگے بڑھ رہی ہے اور دشمن جانتا ہے کہ اگر یہ روتے رہیں جو تو زندہ رہیں گے نہ رہیں گے تو مر جائیں گے زندگی کا جہارہ آسوہ ہیں عزیزان گرامی آج اسی رونے والے کا محکم ہے حسین کے رونے والے آج دنیا کے سب سے بڑے رونے والے کا محکم کرو ہیں تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے رونے والے سجید سجاد تھے جو اس وقت تک روتے رہے جب تک زندہ رہے جو اس وقت تک گریہ فرماتے رہے جب تک زندہ رہے اور عزیزان گرامی غم حسین کے رونے میں ایک خاص صفت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں روتے روتے آدمی کسی کا عزیز مر جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے آتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو لیکن غم حسین میں روتے روتے کوئی بے ہوش ہو جائے کوئی یہ نہیں کہتا صبر کرو پانی پلائیں گے پنکہ جلیں گے اس کو زیادہ دیر ہو جائے گی ڈاکٹر بولا کے لائیں گے ہوش میں کیوں نہیں آ رہا ہے مگر یہ نہیں کہتے صبر کرو آپ جانتے ہیں کیوں نہیں کہتے سجید سجاد نے منع کیا منحال آگئے تھے اور منحال نے آگے کہا تھا کہ مولا صبر کی دے میں اتنا کہنا تھا کہ دل کا دل چوٹ لگی تھی منحال تم تو ہمارے ہو تمہیں اسی بات کرتے ہو منحال تم نے انصاب نہیں کیا یعقوب کے بارہ بیٹوں میں ایک ہو گیا تھا اتنا روئے کہ آگے تباید ہو گئیں یہ منحال میں کیسے صبر کروں میرے سامنے اچھارہ جوانہ نے بنی حاشم جن کا مثل و نظیر عالم میں نہ دے شہید کر دیئے گئے اتنا کہاں اور رونے لگے منحال بھی رونے لگے بہت دیر تک روتے رہے جب رونے سے افاقہ ہوا تو ہاتھ جوڑے کہاں مولا یہ تو سوچئے یہ تو سوچئے کہ شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے وہ اتنا سنت آپ ہی تڑک گئے ہاں شہادت میراث ہے نا یہ میراث نہیں ہے کہ ماں بہنوں کے بازو بندے ہوں بازار بھرے ہوں سیدانیاں بازاروں میں تشیر ہو رہی ہوں عزیزانی گرامی آج آپ اسی بیکرس کا تابوت اٹھائیں گے آج آپ کو اسی مظلوم کا تابوت اٹھانا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب سہرے دہا دیا گیا اور دنیا سے رخصت ہونے لگے تو پانچویں امام کو بھلا کہ وسیعتیں فرمائیں تھیں وسیعتوں میں ایک وسیعت صرف آپ کو سناوں گا وسیعتیں فرمائیں تھیں ان وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ بیٹا یہ میرا ناقا جو ہے سواری کا اس کا خیال لگنا میرے بعد اس لیے کہ میں نے اس پر پچیس مرتبہ آج کیا پچیس مرتبہ میں اس پر سوار ہو کے حج کو گیا ہوں لہذا اس کا خیال لکھنا اور اتنا فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا بیٹا میں نے اس پر پچیس حج تو کیے مگر کبھی اس کو تازیانہ نہیں مارا ہے ارے میں کہوں گا مولا سواری کے ناقا کو تازیانہ نہیں مارا ارے طرح چلیے راہ شام میں ایک مساکر ہے جس کے پشت پر تازیانے پڑھ رہے ہیں آج ہمارا چودہ امام دنیا سے سرارہ پاچھویں امام نے غزل دیا کفن دیا تابوت بلے کہ جنت البقی میں آئے امام حضرت علیہ السلام کے پہلو میں ان کے بھتیجے کو دفن کر دیا میں کہوں گا ایک وہ شام کے دھکے مسافر آج تو آرام کر گئے مگر میرے آقا آج کے بعد پہ لاکھا تین دن پہ بھوڑ کفن پڑھا رہا ہائے میرا تیسرا امام جس کا تابوت نہ اٹھا امام کا تابوت آرہا ہے وَمُحَمْمَدًا وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا